اللہ کا احسان ہے جو ہم کو مل گیا مدارس میڈیا مدارس میڈیا اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیاه وقال ايضا ان من البيان لسخرا او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رنگ نشاط بسم دو عالم پہ چھا گیا رنگ نشاط بسم دو عالم پہ چھا گیا جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا بسد فروس و محبت ہم سلام کرتے ہیں بسد فروس و محبت ہم سلام کرتے ہیں ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں بہار آئی کھلیکلیاں ہسے تارے چلے آؤ بہار آئی کھلیکلیاں ہسے تارے چلے آؤ تمہیں آواز دیتے ہیں اے نظارے چلے آؤ حضرات علماء اکرام محترم سامعین اور رفقائی بزر سب سے پہلے ہم اس خدا ذمجلال کی بارگاہ عالیہ میں ہم دو ستائش کا گلدستہ پیش کرتے ہیں جس نے ہم خطامانِ انجمن اشارات الاسلام کو سالانہ اختتامی پروگرام منعبد کرنے کی توفیق و سعادت بکشی دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضرات علماء اکرام اور مہمانان عظام کے خدمت میں تہ دل سے نظرانہ شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نمازہ اور شریک بزم ہو کر ہماری حوصلہ افضائی فرمائی نظرانہ پیش کرتے ہیں خدمت میں آپ کے نظرانہ پیش کرتے ہیں خدمت میں آپ کے ایک آش روز آئے یہ موسم بہار کے سامعین عدی وقار آج کا ہمارا پروگرام تاریخی حیثیت کا حامل ہے کیونکہ اس پروگرام میں جہاں ایک طرف تلاوتِ کلام اللہ اور ناتِ نبی کی زمزمہ سنجی ہوگی تو وہیں دوسری طرف اثرِ حاضر سے ہم آہنگ مختلف موضوعات پر تقاریر بھی پیش کی جائیں گی نیز آپ کے جذبات و خیالات کی ریائیت کرتے ہوئے ایک دلچسپ اور انقلاب آفری مقالمہ بھی منظم کیا گیا ہے اس لئے آپ سے معدبانہ و عاجزانہ گزارش ہے کہ از اول تا آخر شریک بزم ہو کر ہماری حوصلہ افضائی فرمائی محترم بزرگو دوستو پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی اقدداء روایت کے مطابق مسندِ صدارت کے لئے کسی لائق و وفائق شخصیت کا انتخاب کریں لہذا ہم میں تحریکِ صدارت کے لئے دعوتِ اشتیز دے رہا ہوں محمد انیس بلہ کو کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنی نظرِ انتخاب سے کسی باقمال شخصیت کو صدرِ جلسہ منتخب فرمائیں مناسب ہے کہ سب سے پہلے تحریکِ صدارت ہو مناسب ہے کہ سب سے پہلے تحریکِ صدارت ہو معن احباب کی جانب سے تائدِ صدارت ہو موصوف تشریف لائیں حضراتِ گرامی ہمارے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لئے احباب نے جس شخصیت کے بارے میں مشورہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مستعق بھی وہی ہیں کیونکہ علماء اقبال نے میرے کاروان کے لئے جو علامتیں بتائی ہیں نگاہ بلند سخن دن نواز جانپر سوس وہ سب اس شخصیت کے اندر بدرجہ اکمل پائی جاتی ہیں علم کی گہرائی زہد و پارسائی خدا ترسی اور خشیتِ الٰہی جیسے تمام اوصاف موجود ہیں اس سے میرا اشارہ کلام عالی جناب عزتِ معاب حضرت مولانا مفتی محمد زاہد حسین صاحب نازمِ تعلیمات منرسہ معین الاسلام نوح کا نام بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ اس منصبِ جلیلہ کے لئے پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ قبول فرما کر ہم سب کارکنانِ اجلاس کی رہنمائی فرمائے تم ہی کو ہے زیبہ صدارت نشینی تم ہی کو ہے زیبہ صدارت نشینی تم ہی سے چمن مہبو آفرینی ہو سرخیل تم بزمِ دانشوراں میں ہو سرخیل تم بزمِ دانشوراں میں مناسب تم ہی کو ہے یہ جاگزینی اسلام علیکم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد حضرات میں خود اپنی طرف سے اور تمام احباب کی طرف سے جس شخصیت کا نامِ نامی اسمِ گرامی پیش کیا گیا ہے پرزور الفاظ میں تائد کرتا ہوں چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو سرِ محفلِ صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو سامعینِ باتمکین تمام اہلیانِ مذہب کا ادائیوی دستور ہے کہ وہ اپنی ہر مذہبی نشست کی پہلی کڑی اس متبرک کتاب کے کلیمات کو قرار دیتے ہیں جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق سب سے زیادہ مقدس و متبرک ہوا کرتی ہے چونکہ قرآنِ کریم تمام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تمام کتبِ دنویہ سواویہ میں سب سے زیادہ مقدس و متبرک کتاب ہے اس لئے مربیانِ اسلام اور پاسبانہ نے دینِ حنیب نے اپنی ہر دینی مذہبی نشست کی آگاز کے لئے اس کو لابدی اور جزء لا انفق قرار دیا ہے لہذا ام میں اسی دستورِ اسلام کی دیرینہ روایات اور حدیثِ رسول کلُّ امرٍ زیبانٍ لم یُبدا بِحَمْدِ اللَّهِ فَوَا اَقْطَى کی پیروی کرتے ہوئے اے خوشِ الْحَان اور خوشِ غُلْقَارِ محمد عاصم سلم ہوں متعلم درجہ تحفیز القرآن کو دعوتِ اشتیش دے رہا ہوں کہ موصوب تشریف لائیں اور قرآنِ کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز فرمائیں پلکوں پہ رک گیا ہے سمندر خمار کا پلکوں پہ رک گیا ہے سمندر خمار کا کتنا عجیب ستم ہے تیرے انتظار پر تیرے انتظار پر